بھائی یا بابا کے ساتھ بیٹھ کے اس کو مرساک کر گیا یا پتتی یا بھائی بیٹھ تو جہاں دی بات ہے تکلیف ہوگی زیادہ آپ کی فنگر جو ہے وہ ڈیمج ہو سکتی ہے انڈرسین آپ نے کیا کرنا ہے اس کے نیچے آپ نے ایسے رکھنا ہے چمچ رکھ لیں تودھ برش رکھ لیں آپ اپنی ہیر پن اگر بڑی آئے تو وہ نیچے رکھ لیں کوئی بھی چیز آپ نے رکھ کے اس فنگر ہاں پینسل بھی رکھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہے آپ نے اس کو اچھا ہے کوئی چیز اگر اس کے اوپر زخم ہے تو پہلے آپ زخم کی مرم پٹی اس کو صاف کریں گے اس کے بعد یہ نیچے رکھ کے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس طرح سے آپ نے پٹی کرتے ہیں تاکہ ہسپٹل جانے تک یہ فنگر جو ہے اس کو مزید جو ہے وہ ڈیمج نہ ہو سکی کیونکہ ویسے تو وہ ڈیمج تو ہو گئی ہے لیکن ادھر جانے تک دوبارہ اگر ہاتھ ٹیچ ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو اس کا پینسل بھی مل جائے گی اور آپ نے اس کے لیے آپ کا منٹلی طور پر پریپیر ہونا کانفیڈنس سے کام کرنا یہ زیادہ ضروری ہے اگر آپ کانفیڈنس آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ کو خود دارت روڑا کر زخم جتنا بھی آئے آپ نے اس کو مرم پٹی کرنی ہے درنا نہیں ہے منہو اس سے اگر آپ کو دارت کرنی ہے اگر آپ کی فنگرز کے اس جگہ پر کٹ لگ جاتا ہے اس جگہ پر ادھر تو ہو گیا اگر ٹوٹ گئی ہے تو ادھر بھی ہو گیا اگر اس فرنٹ کے اوپر لگ جاتا ہے تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا ساب سے پہلے آپ اس کو ایسے کر کے لگائیں گے پائیوڈین پائیوڈین کے بعد آپ پھر اس کو صاف کر دیں گے صاف کرنے کے بعد آپ نیا گاز لے کر گاز لیں گے آپ اس کو اور جائری بات ہے ابھی آپ نے بڑا گاز استعمال نہیں کرنا چھوٹا کرنے اور آپ نے اس کو اوپر تھوڑی سی لگانی ہے پائیوڈین لگانے کے بعد آپ اس کو کیا کریں گے یہاں پر اس طرح رکھ کے ایسے فولڈ کر دینا اوپر فرنٹ پہ اگر چھوڑ لگتی ہے انڈرسینڈ چھوڑ لگنے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ یہاں پہ پٹی باندھ کے اور یہ پٹی باندھنا فائنل نہیں ہے اس کے بعد آپ لازمی ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کے پاس کریں کیا کرتے ہیں وہ ڈیکلوران کا انجیکشن